بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نصیر ستی آج ہم پڑھیں گے وابلز کے بارے میں پہلے آپ کو بتائیں الفابیٹس کیا ہوتے ہیں الفابیٹس آپ کو بتائیں اور روپ تحجی جو انگلیس کے ہوتے ہیں وہ چھبیس ہیں ٹوٹل تعداد میں اے بی سی سو سب کو یہ آتی ہے اے سے زر تک جو ٹوٹل روپ تحجی ہیں انہیں الفابیٹس کہتے ہیں انگلیس کے تو ان الفابیٹس میں پونچ ایسے الفابیٹس ہیں جن کو وابلز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وابلز کے بارے میں ہم درہ دیکھتے ہیں وابلز یہ پونچ الفابیٹس جیسے اے ای آئی او یو ان کو ہم وابلز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے علاوہ وہ کانسونٹ کہلائیں گے وابلز اس طرح کی آباد دیتے ہیں اے ای آئی او یو کی فار اگزمپل ہم لے لیتے ہیں اگزمپل زرہ جیسے ایک ای کی آواز دے رہے ہیں ایلیفنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ اے ای آئی او یو کی جو ساؤنڈ دے رہے ہوں گے انہیں ہم جو ہے وہ وابلز کہیں گے جبکہ اگر کانسونٹس کو دیکھیں تو کانسونٹس سے the words which don't produce وابلز ساؤنڈ یعنی کہ other than وابلز جو ہے وہ تمام ورز جو ہے وہ کانسونٹس کہلائیں گے ٹھیک ہے جی جیسے آپ اگزمپل لے لیں ڈال بیک راک ایک سیکٹر یہ سارے کانسونٹس ہیں تو دوستو یہ تھے وابلز اور کانسونٹس بہت ہی ایزی ٹاپک ہے مزید ہے ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نصیر ستی کو نصیر ٹی وی کو جو ہے ضرور سبسکرائب کریں امید ہے کہ آپ کو یہ آرکھ سمجھاتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ